بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال صفحہ خان اور آپ دیکھیں سٹیٹیفیک انیلسیس کو دوستو آج گورنمنٹ اپاکستان نے بازافتہ طور پہ جوہر ٹاؤن دھماکوں دھماکے کا الزام جو ہے وہ حکومت ہندوستان کے اوپر لگا دیا اور اس میں کافی تشویشنا قسم کی ریپورٹ سامنے آئی ہیں مثلا جس دن یہ دھماکہ ہوا اس دن انڈین جو ہیکرز ہیں اور انڈین جو سائبر فورس ہے اس نے کوشش کی کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیس کے سسٹم میں گھس کے وہ جو پاکستان کو معلومات حاصل ہو چکی ہیں ان کو دیکھے کہ کیا معلومات حاصل ہو چکی ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ انڈیا کے ایک بینک سے یہ رقم جو ہے دوسرے ملک کے اندر بھیجی گئے اور وہاں کے پیمنٹ سٹی گئے انڈیکشنوں کو اس دہشت گردی کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ بسکلی انڈین جو ہے سٹیزن تھا جس نے یہاں پہ لوگوں کو یوز کی ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ دھماکے کچھ دیکھ کے بعد پیٹر پال جو ہے پیٹر پال دیویڈ نامی کراچی کے ایک شہری کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد تانے بانے جب انہوں نے بننے شروع کیے تو اب تک آخری جو دہشت گرد تھا جو پاکستان میں موجود تھا اسے بھی گرفتار کیا گیا تھا دوستو انڈیا ہمیشہ سے دہشت گردی کو جو ہے اسے انسٹرمنٹ آف پالیسی جو ہے کو استعمال کرتا ہے اور اس میں اگر آپ آہ کھوڑا سا پیچھے جائیں تو خود یعنی جو موجود جو ہے اسے اس بات سے اقرار کر چکا ہے کہ جو آہ مکتی یہدہ تھے یعنی کہ مکتی بانی تھے جن کو انہوں نے ٹرین کیا جن کو انہوں نے انڈاکٹرنیٹ کیا اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف استعمال کیا اور آپ جانتے ہیں کہ سیمٹی ون کی وار میں پاکستان دو لفت ہو گیا موٹی خود اس جیس کا اقرار کر چکا ہے کہ وہ مکتی ہوتا تھا یعنی کہ وہ ٹیرر آوٹپٹ کا جو اس کو کا ٹیررزم کھیلانے کی جو ایک سازن جھٹی ویڈ کی اس کا ایک خصہ تھا اس سے علاقہ با اگر آپ سری لنکا کو دیکھنے تو سری لنکا تیس سال تک ایک جنگ کے اندر جو ہے وہ گرفتار رہا اسے لڑنی پڑی لاکھوں جانوں کی پھر بھانی دینی پڑی اور ویل آخر پھر جاتے کہیں پہ جو ہے سری لنکا پھر نے تو رویل کیا اور آپ جانتے ہیں لی ٹو تھاوزن کے اندر پھر پھر بھاگزن جو الٹی ٹی کا ہیڈ تھا وہ مارا گیا اور اب جا کے معاملات جو ہیں وہ نارملائیزیشن کی طرف آئے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو الٹی ٹی سامل انسیجنسی جو تھی یہ خود انڈینز مانتے ہیں انڈین اکیڈیمکس مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی حکومت ہند کا جو ہے وہ اتحاد تھا ہوا آپ کو حیرت ہوگی کہ سکتیز کے اندر جب تامل نارڈو سٹیٹ بنی تو اس کے پیچھے ڈی ایم اکی کی مومن جو ہے جو اب ان کی سیخز جمار کی ہے اس کا مین ہاتھ تھا ہی انڈینز کی کلکلس کے مطابق انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ ڈی ایم اکی ازادی کا اعلان نہ کر دے تامل علم کا اعلان نہ کر دے اسی وجہ سے انہوں نے کہا اس کے پہلے کہ معاملات ہندوستان میں خراب ہوں انہوں نے تامل جو آزادی کی آگ لگا دی انہوں نے جو ہے سری لنکا کے اندر جو ایک کھوٹا کا ملک ہے انڈیا کے سامن اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد جو نائنٹین ہے ایٹیز کے اندر انڈین کی سکیبنگ فورس بھی یہاں پہ اتھری رنزن روزز نام کا ایک یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب کے اوپر جس کے اندر ایک داکومنٹری پڑھی ہوئی ہے جس کو وائس آور دی ہے کبھی دے دی جو انڈین آ ایکٹر تھا اور اس کے اندر وہ انتشاف کرتا ہے کہ جب انڈین کیس کیپنگ فورس نے اتر نہ تھا اس سے دو دن پہلے جو ہے پر بھاٹرن تو انڈین ائر پورس کے ہلیٹوپٹرز جو ہیں وہ اڑا کے ان میں اس میں بٹھا کے کہ پہلے مدراز لے کے ہے اور مدراز سکھت دلی لے گئے جہاں پر وزیر آزم انڈیا جو راجیف گانڈی یہ ہے اس نے ان انسرجن کے ساتھ ان ٹیررسکوں کے ساتھ بات چیز کی اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا انڈین کی بات اس طریقے سے نہیں مانے تو پھر آپ کو پتہ جا اپنا یونیورسٹری پیرا ڈروپ بھی ہوا جس میں بڑی زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑی انڈیا کو اور بالاخر انڈیا کو بھاگنا پڑا اور اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں لیبریشن ون اور لیبریشن کو ایٹی سیون کے اندر جو ہے سری لانکن آرمی نے آپریشن ان ٹیررسکوں کے خلاف کو شروع کیا تھے اور اس میں کافی جو ہے گینز ہو رہے تھے لیکن انڈین نے پریشر ڈال کے ان آپریشن کو رکھوایا اور جو ایک وہ کہتے ہیں کہ نب دا ایول ان دا بڑ جو ایک اس برائی کو ختم کرنے کا جو ایک جو ہے پہنچ چکے تھے یہ سری لانکا کو روک کیا گیا زبدستی اور مزید اس کو کئی سال جو ہے ایک دہائی پلس جو ہے اسٹیم پورس سری لانکا ہے کول لننا پر اپنے جو سورسے لغانے پر اور ایک اور میں آپ کو بالکتا جو کہ میری اپنے جو ہے جو� رسرچ کے مطابق جو ہے اور یہ میری کتاب بھی ہے اور اس کے اندر میرا جو ہے آہ آرٹیکل ہے یہ سری لانکا کے اوپر انسفڈنسی کے اوپر تو میرے خریال میں ابھی تک ہی آئے سب سے ایڈوانس گروپ جنیا کی تال săب سے ایڈوانس گروپ کتاب ہی صرفیحد ایک ہی تھی ان کی اپنی ائر فورس تھی جس کے ذریعے یہ جو ہے نشانہ بناتے تھے سری لنکن آہ فورسز کو اسی طریقے سے یہ ایک بینل اقوامی گلوبلائز ٹیرر نیٹ ورک تھا جس کے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو ٹیرر روپس ہیں ان کے سب بڑا اچھا طرح اس کے ایک نکال یہ ہے کہ انہوں نے پی کے کے سسٹنگر جو ہیں وہ ایک وائل کے اور اس تمام کو فسلیٹے کون کروارا تھا انڈیا کروارا تھا اچھا اسی طریقے سے ان کے ایک انڈیا رائٹر ہیں کپالیا روپیش کپالیا وہ کسی زمانے میں ہوتا تھا ساغ یعنی کہ ساؤڈ ایشیا انیلیسس گروپ بسکلی رو کا یہ جو ہے نا فرنٹ گروپ تھا اس میں انہوں نے ایک آرٹیکل میں یہ اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ اخوانستان کے اندر جو بی ایل اے وغیرہ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ ٹریننگ دینے والے جو ہیں وہ الٹی ٹی کے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بڑا ہاتھ تھا جو مدد کی ہم نے اپنے دوست ملک سری لنکا کو تو ان کا اس بات تو غصہ تھا کہ پاکستان نے کیونکہ سری لنکا کی مدد کی ہے اور الٹی ٹی تباہ ہوئی ہے اس وجہ سے وہ تامل جو انسرجنس تھے وہ ٹرین کر رہے تھے بی ایل اے اور بلو اسے لیبریشن وغیرہ کے جو سو کال نام میں ہاتھ جو نیشنلسٹ ہیں ان کو اگینسٹا پاکستان اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ٹی ٹی کے پیچھے جو ہے بھارٹی ہاتھ جو ہے وہ آہ چھپا نہیں ہے اسی طریقے سے دائش جو ہے جو اس وقت حطے میں موجود ہے اس کے پیچھے بھی بھارٹی ہاتھ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا میں جو پیچھے سال دیر سال پہلے دماتے ہوئے تھے ان کا تانبانہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر دیا تھا اور اس کے بعد ان ان گورنمنٹ نے اپنی خفر مٹانے سے اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ دوزاستارہ میں خالباً دوزاستارہ ہی تھا جب امریکہ نے مدر آف آل بومز گرایا تھا ہونکستان میں اور اس میں مرنے والے تمام لوگ جو تھے اس کے نتیجے میں وہ سارے انگین نیشنل تھے اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال جو جھڑک ہوئی تھی دلوان کے بعد جس کے میں جو ہے شاید انگینز نے کوئی چائنیز پوجی جو ہے اسے مارا بھی تھا اور اس کے پیچھے ایس 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 نامی جو ہے جو ہے ایک خورس تھی اچھا یہ ایس 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 کو جب میں نے فالو کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹپل سے مائجلیٹ کر کے انڈیا میں جب چائنیز وہاں پہ آئے ان کو سپیشل خورس کی ٹریننگ دے رہا ہے انڈیا اور ان کو یوز کرتا ہے ٹپل کے اندر جو ہے چائنیز کے خلاف کیونکہ یہ خود ٹپل تن ہیں وہاں پہ بھل مل جاتے ہیں تو یہ جو آہ انین جو ڈیزائنز ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر مختبانی والا تو ہی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو یہاں پہ نیشنلسٹ جتنے بھی جو آہ سب نیشنلزم کھلانے کی کوشش ہے سیکسلینزم جو ہے اس کے پیچھے آپ کو انڈیا کا ہاتھ میں لے گا اور ہماری ایڈینسی کے پاس ان سے کافی ثبوت ہوں اب یہ جوہر ٹاؤن کا دھماکہ ہوا اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ جانتے ہیں کہ چار دن کے بعد ایک ڈراما رچایا گیا کیونکہ انڈینس کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے ہرائی کی جو جڑ ہے وہاں تک پہنچ چکا ہے اور جمہوں جو اے ایر بیس ہے اس کے اوپر سو کال ایک ڈرون حملہ ہوا جس کے اندر ایک جو سپائی جو ہیں وہ دخمی ہوئے اور دوسرا جو آہ پیلوڑ ٹھینکا اس نے وہ جو ڈرون آیا تھا سو کال جس کو انہوں نے پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش کی وہ جو ہے کھلے علاقے میں گرا اور آپ جانتے ہیں پہ ہم نے ایک شو بھی کیا تھا کسی اور اس میں کچھ سوالات اٹھائے تھے کہ گرون جو ہوتا ہے اس پر کیمراز ہوتے ہیں تو کیا وجہ تھی کہ جو ڈرون آپریٹر اتنا زیادہ انکمپیٹنس تھا یا اسے نظر نہیں آ رہا تھا کیمراز خراب تھے کہ اس نے انڈین کے محسان کے بلکہ انڈیئر کو ایک الزام رہانے کا موقع دیکھیا اور اس حملے کے بعد جو ڈی جی پولیس ہیں آہ انڈین اوکو بائٹ کشمیر کے اس نے کہا کہ ایک ہم نے بندہ پکڑا ہے لشکرہ تیبا تھا اب جوگر ٹاؤن کا جو واقعہ آپ جانتے ہیں کہ وہ حافظ سعید کے گھر کے پاس جو اس کو کے نظر بندی میں پاکسان جو میں نے آریسٹ کیا ہوا جنہیں ان کا انہی کے منافق سے جو انہوں نے بندہ پکڑا وہ بھی لشکرہ تیبا تھا جو کہ انڈین پولیس کے سامنے نا کسی پوپولیٹیڈ ایڈیا میں آئی ای ڈی جو ہے وہ کرنا چاہ رہا تھا وہ بندے کی شکل تو ابھی تک نہیں دکھائی اسی طریقے سے اب انڈیا کے اندر خود آبازیں اٹھ رہی ہیں اور خود ہنڈین اینولیس جو ہیں ہنڈین جو یہ ڈراما ہے اس جو جو ہے ریبیل کر رہے ہیں وہ سمجھ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان جو ہے مودی گرورمنٹ جو ہے ٹیرر کے نام پہ عوام کو بے وقوع بنا یہ کیونکہ ایک جو جھو جو ہے وہ چھپا نہیں رہ سکتا جیساں سچ چھپا نہیں رہ سکتا جیسی طرح جھو بھی بڑی جلدی جو ہے نا وہ ریبیل ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ایک ریپبلک ٹی وی کے انکر ہیں ان کی کچھ لیگ سوئی تھیں ایک کمپنی تھی کمپنی ہے اس کے ساتھ اور اس کو بھی ہم نے پروگرام کیا تھا جس میں ان نے پردکٹ کیا تھا کہ کوئی واقعہ ہوگا اس طریقے سے اس کے بعد آئی ای ایف جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایکشن لے گی حالانکہ اس وقت تک یہ دو ازار او نیشنل واقعہ میں ہی ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹی وی کو پہلے کا پتہ تھا کہ یہ واقعہ سنے والیاں اور اب یہ پروگرام کیا تھے جو پلوامہ اٹیک تھا وہ بھی ایک پالس پلیگ آپریشن تھا تو انڈیا کی تاریخ پالس پلیگ آپریشن سے بھائی ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ دنیا کے ساتھ کرتے ہیں وہی چیزیں ان کو ہانٹ بھی کرتی ہے ابھی آپ دیکھیں جس طریقے سے یہ مارک تھا کے نکل رہے ہیں افغانستان سے اور یہ ریپورٹس ہیں کہ ان کے جو بڑے کارگو کلنز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور انڈیا جو اب ان کے ایسٹس تھے جو وہاں سے پاکستان کے اندر جو ہے تقریب کاری سے اندر یوز ہوتے تھے وہ ان کو انہوں نے نکالنا شروع کرتی ہے تو اب بات یہ ہے کہ آج شاہ محمود قریشی نے بات کی ہے بہت ضرورت بات کی ہے کہ ہمیں انہیں ایف ایٹی ایف کے اندر ایکسپوز کرنا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کو پہ ایک عالمی نظام چلے اور خاص طور پر جس طریقے سے بیہیف کر دی ہے دنیا کی اس کو پہ جو بڑی سپر پاور ہے یونائٹ سٹیٹس آف امریکہ تو اس کے انٹرسٹ ہیں یورینیم دو دفعہ دکھتے ہوئے پکڑی گئی کسی بھی جو ہجوں بھی نہیں دیں گے اور اگر یہ پاکستان کے اندر پکڑی جاتی تو آپ جانتے ہیں کہ کہاں سے کام بات پہنچ کی ہوئی تو بات یہ ہے کہ ایزا پاکستانی اب یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ اپنے لائف مائنڈد دوست یوں ہیں ان کو ہم ساتھ لیں انڈیا کے خلاف جو ہے ایک قیس بنائیں اور یہ بھی انڈیا کے مطافعہ کے حمل ہے کہ اس وقت کسے کے اندر جو انڈیا کے جس نے نیبرز ہیں وہ تقریباً تمام انڈیا سے ناراض ہیں سوائے بنگلہ دیش کے بھوٹان جو ہے وہ دوکلم کے بعد سے جو ہے چائنا سے بات کر رہا ہے ناراضی شو کر رہا آپ جانتے ہیں کہ نیپال جو ہے وہ بھی بی آر آئی کا حصہ بن کے بڑا قریب آ چکا ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی بی آر آئی کا حصہ بن چکا ہے لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ انڈیا کے ساتھ اب یہ جو سری لنکا ہے آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے جب کچھ مہینوں کے لے سری لنکا کا دورہ کیا ہے تو کس قدر پاپاگینڈا کیا گیا تھا یعنی کہ پاپاگینڈا کی بھی حدود توڑ دی گئی تھی کہ جس قسم کا بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے ایک سیکلر پینٹری ہے لیکن اگر آپ ان کے بڑے گاندھی کو پڑھ لیں محروف کو پڑھ لیں تو وہ سب انشن گلوری کی بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ ایک کہانی دفن ہے آپ کو سنائی تھی کہ ان دوستوں والی سردار کہتا ہے کہ یہ تمہیں ہاتھ سے کھائیں گے اور میں جو شریفتان کیسے کھائیں گا تو یہ بیسی پہلی کانگرس اور جو بیٹی پی کا فرق یہ ہے کہ ایک سیولائز کینیبل ہیں اور ایک ان سیولائز کینیبل ہیں تو اس وقت ان سیولائز کینیبل ہیں اس وجہ سے وہ زیادہ ایکسپورز ہو رہے ہیں تو پاکستان کو محتاج رہنا پڑے گا کیونکہ جو خیفت انڈیا کو اٹھانی پڑ رہی ہے مقبوزہ کشمیر کے اندر مدی صاحب نے بڑے چوبیس صاحب کو بڑے کچھ ہی ایک میٹنگ منوائی اور اس میں جو باتیں ہوئیں اور جس کا صحیح ہوگا اور کہ محبوبہ مفتی کے اوپر غداری کا الزام لگ کے کیس بھی درج ہو چکا ہے اور سختی مزید کر دی گئی ہے انڈیا تیاریاں کر رہے ہیں لیکن اس کا بس نہیں چاہل رہے کیونکہ تیاریاں تو وہ کر رہے ہیں باتیں تو بہت گری بری کر رہے ہیں لیکن اس سے پتہ ہے پارک پورٹ کی کیپیبلیٹی سے پاکستانی قوم کا ریزار کیا ہے انیس تاریخ کو انیس فروری کو دوہزار انیس کے اندر آ سوری تائیس فروری دوہزار انیس کو وہ اس کا ایک قومو دیکھ چکا ہے ہمیں محتاج رہے ہیں ہمارے لیے جو کچھ ہے ہماری پہچان ہمارا نام سب کچھ جو ہے وہ پاکستان ہے اور ہمیں دشمن کی جو جو چلے ہیں ان سے جو ہے اپنے آپ کو نکھول رکھنا ہے دمار کھولا رکھنا ہے اکل کھولی رکھنے ہیں یہاں پہ بہت سخت قسم کی ہائیبری بار چل رہی ہے بہت سخت قسم کی پسپشن بار چل رہی ہے انفرمیشن بار چل رہی ہے کوئی بھی خبر آئے اس کو پہلے اکل کی پسکوٹی کے اوپر آپ پڑھیں تاکہ چیز نتیجے پر پونٹ سکیں انتیل نیکٹ ٹائم مجھے محمد علی فقہ خان کو اجازہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ